موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بندگوبی کے فوائد اور مختصر نقصانات سے اگاہ کروں گا چلتے ہیں فوائد کی طرف بندگوبی ایسی سبزی ہے جس میں صحت کے متعلق بے شمار فوائد ہیں بندگوبی کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے بندگوبی آج کل بازاروں میں عام پائی جاتی ہے بندگوبی میں ہمیں بیماریوں سے بچنے اور ان سے صحت مند فوائد حاصل کرنے کے لیے کھانے میں اور سلاد میں استعمال کرنی چاہیے بندگوبی غزائیت سے بھرپور ہوتی ہے بندگوبی ہمیں وہ فوائد فراہم کرتی ہے جو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں قدیم زمانے سے یہ سبزی معروف سبزیوں میں شمار ہوتی ہے بندگوبی کا مزاج سرد خوشک ہے اگر اسے گھی میں بھون کر مثالے وغیرہ ڈالے جائیں تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے اگر اسے ادرک کے ساتھ پکایا جائے تو اس کی لذت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ مفید ہوتی ہے بندگوبی کی افادیت پر کی جانے والی تحقیق کے مطابق بندگوبی میں سلفر بنیادی وائٹامینز اور منزل کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے جو کہ نہ صرف بیماریوں سے بچاؤ ممکن بناتی ہے بلکہ جسمانی قوت کے لیے بہت ہی موضوع ہے بندگوبی ہزائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے اس میں کیلوریز کی مقدار بہت کم جبکہ پروٹین، فائبر، وائٹامین کے، وائٹامین سی، فولیٹ، وائٹامین بی، کیلشیم اور پوٹاشیم کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے اس میں طاقتور انٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے ناگزیر قرار دیے جاتے ہیں یہ کم کیلوریز اور زیرو فیصد کولیسٹرول ہونے کے سبب دل کی حفاظت کے لیے بہترین سبزی ہے بندگوبی کے باقاعدہ استعمال سے کینسر سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے اس میں شامل اجزاء کینسر کا سبب بننے والے ٹیومر یعنی رسولیوں کی نشو نما کو روک دیتے ہیں تحقیق کے مطابق چھاتی کے کینسر کا شکار خواتین کے خوراک میں بندگوبی کا خصوصاً استعمال کرنا سود من ثابت ہوتا ہے بندگوبی ڈائیٹنگ کرنے والے افراد کے لیے نہایت مفید غزا ہے یہ بغیر کولیسٹرول اور کم کیلوریز کے سبب تیجی سے وزن گھٹانے میں مدد فراہم کرتی ہے بندگوبی دماغی سیت کو بہتر بنانے میں معاونت فراہم کرتی ہے بندگوبی آسابی نظام کو تھکنے اور تباہ ہونے سے بچاتی ہے اور قوت مدافعت بڑھاتی ہے بندگوبی کا استعمال چکنی جلد سے اضافی چکناہٹ اور دانوں کو ختم کر دیتا ہے اور جلد کو صاف چمکدار بناتا ہے تبی ماہرین کے مطابق بندگوبی یورک ایشٹ سے بچاتی ہے بندگوبی کا استعمال ہائی بلٹ پریشر کو متوازن سطح پر رکھتا ہے اکثر اوقات تبی ماہرین کی جانب سے ہائی بلٹ پریشر کے مریضوں کو بندگوبی بطور صلاحات کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے بندگوبی کے استعمال سے کبز سے نجات ملتی ہے بندگوبی نظام حازمہ کو سیت مند بناتی ہے بندگوبی مسونوں کے لیے انتہائی مفید تسلیم کی جاتی ہے مسونوں کی سوزش مسونوں سے خون بہنے اور مسونوں کے پک جانے میں نہایت مفید ہے بندگوبی بلغم کو بننے سے روکتی ہے بندگوبی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے بندگوبی پھوڑے پھنسیوں میں نہایت فائدہ بخش ہے ماہرین سیت کے مطابق بندگوبی جسم سے اضافی پانی کو چوس لینے کی خاصیت رکھتی ہے صدیوں سے اس کے پتوں کو جوڑوں کے درد اور جسمانی سوجن کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گھٹیا کی بیماری میں مبتلا افراد اگر بندگوبی استعمال کریں تو انہیں بہت سکون ملتا ہے گھٹیا کے مریضوں کے لیے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ بندگوبی شاپر میں ڈال کر فرج میں رکھ دیں اور جب بھی درد محسوس ہو تو تھنڈے پتے متاثرہ جگہ پر لگا کر اس پر کپڑا باندیں اور کچھ ہی دیر بعد سکون کا احساس ہوگا بندگوبی اضافی پانی کو جذب کر لے گی جس سے سوچش ختم ہو جائے گی بندگوبی میدے کے السر جیسے امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے بندگوبی کھانے سے بالوں کی بہتر نشونما ہوتی ہے بندگوبی کا استعمال ازائمر جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے بندگوبی ہمارے ناخونوں کے لیے مفید ہوتی ہے بندگوبی کے استعمال سے خواتین میں بیزادانی کا کینسر نہیں ہوتا بندگوبی بچوں کی بہتر نشونما کے لیے بہترین فائدہ مند ہے بندگوبی استعمال کرنے والے گنجپن سے بچے رہتے ہیں بندگوبی کے استعمال سے سردرد کی شکایت نہیں ہوتی بندگوبی مسانے کی تمام خرابیوں میں بہترین ہے بندگوبی کے استعمال سے زخم جلد بھر جاتے ہیں بندگوبی آنٹوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے بندگوبی میدے کی سوزش میں فائدہ دیتی ہے بندگوبی رگوں اور پٹھوں کی مضبوطی کی زامن ہے بندگوبی وائرس کے خلاف مزہمت رکھتی ہے بندگوبی کھانے سے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی بندگوبی قبض کو دور کرتی ہے بندگوبی کے استعمال سے خون میں شکر کی سطح نارمل رہتی ہے بندگوبی پھیپڑوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے بندگوبی مواسیر کے مریضوں کے لیے مؤثر ترین دوا ہے بندگوبی جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج کرتی ہے بندگوبی یاداشت کو بہتر بناتی ہے چلتے ہیں بندگوبی کے مختصر نقصانات کی طرف بندگوبی بادی ہے اس کا ایک وقت میں زیادہ استعمال پیٹ میں ریح کا باعث بنتا ہے لہٰذا بندگوبی ہمیشہ دوسری سبزیوں یا سلات کے ساتھ استعمال کیا جائے بندگوبی کو اچھی طرح دھونے کے بعد ہی استعمال میں لانا چاہیے ورنہ اس سے دماغ میں کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں کوئی بھی پتے والی سبزی جیسے پالک میتھی وغیرہ ان کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد بھی استعمال میں لائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں وسلام